السلام علیکم اکثر دوستوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے اٹیم بھی رہے گا کس کے چارجز کام ہیں سیکروٹی کی جو سوشنے کا بات ہے آن لائن ٹرانسکشن کے لیے کون سے اٹیم بھی رہے گا اور آپ کو جاننا چاہتے ہیں ٹام سوالات کے جواب یہ دو منٹ کے وڈیو پاکستان میں جتے بھی وینک ہیں ہمویں وہ چار طرح کے اٹیم بناتے ہیں یہ جو چار کمپنیاں ہیں یہ بیسیکلی منی پروسیسر ہیں جس میں ماسٹر کارڈ ہے ویزا ہے یونین پے اور پیپاک بھی ہے پیپاک پاکستان کا ہے اس لیے ہماری پریفرنس پیپاک کی طرف ہونی چاہیے پیسجز کارڈ کے حوالے سے جب بھی کارڈ بنانا ہوتا ہے کچھ فیکٹرز کو زیرے باہر رکھا جاتا ہے جس میں ڈیلی لیمٹ ہے اینیول چارجز ہیں سیکرویٹی فیچرز ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ کارڈ ایکسپٹیبل ہیں آن لین پیمنٹ پروسیس ہوتی ہے یعنی ہر کارڈ کو الگ الگ جائزہ لیتے ہیں کہ ہر کارڈ میں کون کون سے فیچرز آپ کو ملتے ہیں اور ان کے اینیول چارجز کیا گیا ہے شروع کرتے ہیں پیپاک سے پیپاک کو ون لنک آن کرتا ہے اور ون لنک کو پاکستان کے سارے بینک اور اسٹیٹ بینک مل کے آن کرتے ہیں یہ پاکستان کا لوکل کارڈ ہے اس وجہ سے اس کے چارجز بھی کم ہے آل دو کس اس پر لیمیٹیشن ہے لیکن اگر آپ کو صرف ایٹی ایم یوز کرنا ہے کیش فی ڈرال کے لیے بیس کارڈ ہے چارجز اس کے سب سے کم ہے آٹھ سو سے سولہ سو روپے کے دربیان آپ کو اینیول چارجز ملیں گے ڈیلی لیمنٹ ڈیبینڈ کرتی ہے اس میں سلوار گول مختلف قسم کے کارڈ میں مطارف کرائے میں مختلف دینک کے مختلف پالیچیز ہیں لیکن انٹرنیشنلی یہ کارڈ یوز نہیں ہو سکتا فیس بوک نیٹ فلکس وغیرہ کی پیمنٹ میں یہ کارڈ یوز نہیں ہو سکتا اور جب یہ کارڈ آن لائن یوز نہیں ہوتا تو اسی لیے اس کی سیکوریٹی فیچرز اچھے ہیں کیونکہ اس میں ایک اس پینٹریٹ نہیں کر سکتے اور آپ کا ڈیٹا اور رقم محفوظ رہتی ہے تو اگر آپ کو صرف ایٹی ایم سے کیش نکالنے کے لیے کارڈ کی ضرورت ہے تو پھر یہ کارڈ آپ کے لیے ویسٹ ہے اور پاکستان کا لوکل کارڈ ہے ہمیں اپنے چیزوں کو پروڈک کو سپورٹ کرنے چاہیے دوسرے نمبر پر یونین پر یونین پر چینہ کا کارڈ ہے جو کہ پاکستان کا ایک دوست ملک ہے پاکستان کی حالت وہی ہے دشمنوں نے تو دشمنی کی دوستوں نے بھی کیا کمی کی یونین پر تمام تر انٹرنیشنل فیچرز کے ساتھ آتا ہے اچھے سیکوریٹی فیچرز ہیں اس کے چارجز نورملی ہیں یہ آپ کو تقریباً اٹھارہ سو سے سالے کے پچیس سو کے درمیان پڑھتا ہے اینیول چارجز ہیں لیکن یہ بہت ساری آن لائن ویب سائٹ فیس بوک ایمازون وغیرہ اس کو ایکسپ نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا کم یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا چائنہ آنا جانا ہے یا آپ علی بابا اور علی ایکسپریس سے ٹریٹ کرتے ہیں تب یہ کارڈ آپ کے لیے بیسٹ آپشن رہے گا دوستو اب ہے ویزا کارڈ ویزا امریکہ کا کارڈ ہے اور سب سے پرانا کارڈ ہے کسی طریق کا محتاج نہیں ہر کسم کے سیکروریٹی فیچرز کے ساتھ ایولیبل ہے اسی بریکٹ میں اٹھارہ سو سے لے کے پچیس سو کے درمیان آپ کو بیسک کارڈ ملتا ہے بیسک کارڈ ہے نہیں اگر آپ بول والا کارڈ لیں گے جس کی ٹیلی ریمٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا ایسنسی ہوگا ورنہ اگر آپ نارمل ویزا کلاسک یا سلوال لیں گے تو وہی اٹھارہ سو سے پچیس سو کے درمیان آپ کو مل جائے گا آن لائن ہر جگہ ایکسپٹیبل ہے فیس بوک نیٹ فلیکس ایم آزون ایچ این ایوری ویر ہر جگہ ویزا ایولیبل ہے اچھے ڈسکون فیچرز آپ کو نکال کے دیتا ہے بہترین کارڈ ہے بس کہ ایک اس کا آپ کو خود خیال رکھنا ہوگا کسی بھی ایسی ایسی ویب سائٹ پہ اس کو ڈیٹا فیٹ نہیں کریں کیونکہ انٹرنیشنل ہیکر اس تک ایکسس کر دکھتے ہیں دوستو آخر میں ہم آسٹر کارڈ میرا فیش بیٹ کارڈ کیونکہ سیکورٹی فیچر مارسٹر کارڈ جیسے کسی اور میں نہیں ہے اور انٹرنیشنل ہر جگہ ایکسپٹیبل ہے آن لائن ہر جگہ ایکسپٹ ہوتا ہے لیکن سیکورٹی فیچرز کی ویزاز کے کمپیریٹیبلی بہت زیادہ ہیں اور چارجز وہی ہیں اگر آپ نارمل کارڈ لیں گے تو اٹھارہ سے پچسو کے درمیان ہیں اگر آپ زیادہ لیمٹ والے کارڈ پر جائیں گے تو پھر آپ کو چارجز زیادہ ہوں گے اور انہاں چارجز وہی ہیں دوستو اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ فائنل ٹاؤٹس جو یا میرا اپینین آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو صرف کیش فیڈرال کے لیے کوئی کارڈ چاہیے ایٹی ایم کے طور پر تاکہ آپ رابت کو اور جب دل چاہیے پیسے نکال سکیں یا پاکستان کے اندر شاپنگ کر سکیں تو اس کے لیے پیپاک بیسٹ ہے دو وجوات ہیں ایک تو پیپاک کے چارجز کم ہیں اور دوسرا یہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے لیکن اگر آپ کو انٹرنیشنل یوز کرنے کے لیے لینے تو اپنینین یہ ہے کہ آپ مارسٹر کارڈ لیں کہ جو سیکرورٹی کے لیاس سے زیادہ اچھا ہے سیکنڈ پر جانا ہے تو ویزا لیں یونین میرے لیاس سے اگر آپ چائنہ سے ڈیل کرتے ہیں تب ہی یوز کریں ورنہ یونین کا کوئی سچز فائدہ نہیں ہے